آپ یہ بریانی آپ بنائیں اور دیکھیں کتنی مزیگی بنے گی بہت مزیگی بنتی ہے سب کو بہت پسند ہے میرے گاروان کو تو بہت پسند ہے آپ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے چکن بریانی کی ریس بھی لے کے آئی ہوں یہ سب بھی کہہ رہے تھے یہ والی بھی ڈالو اور ملی پتی جی یہ تین چمچ گی کے ڈالنے اور یہ دو کلو چکن اور تقریباً ڈیڑھ کلو کے قریب چاول یہ تین چمچ ڈالنے آئل اب اس کو تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پیس میں مسائلے ڈالنے یہ تین پیاز ہیں کیونکہ چاول میں زیادہ بنانے لگی ہوں یہ تین ندد پیاز ہیں اور یہ تین ٹیماتر ہیں ٹیماتر میں نے کچھے بھی ڈالنے ہیں بعد میں یہ بس تین ہی ڈالنے لگی ہیں مسائلے میں اور یہ دو گھٹیاں لسن کی ہیں اور یہ ادرک کا پیس ہے یہ تھوڑا بڑا سا لیا تھا میں نے دو تین چکار ٹکڑا ہوگا بڑا ہے تھا اور یہ سارے چیزیں اس میں ڈالنی ہیں اور اس کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور ساتھ یہ تین ہریمیچیں بھی ہیں اس کو بھی اسے موٹا موٹا کٹ لیں ساتھ ڈال دیں تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اس کو پھر اس کو میش کر لیں گے باہر نکال کے اس کو میش کریں گے اب یہ نرم ہو گیا ہے سارا کچھ اس کو نکال لینا اور اس کو اچھی سا میش کر لینا چکن کو میں نے نمک لگا کر کھایا تھا اب وہی گی میں ہم تھوڑی سی نا چکن کو فرائی کریں گے ہم تھوڑی سی نا چکن کو فرائی کریں گے ہلکا سا کار کے اس کو بھی نکال لیں گے پھر مسالہ تیار کریں گے اس کو اسی گی میں فرائی کریں گے پہلے اچھا سا ہو جائے بس اس کا پانی پشک پھر اس کو نکال لیں گے چکن تھوڑا سا فرائی ہو گیا آپ اس کو باہر نکال لیں گے 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 چکن کی خود بھی سمیل جو آنا وہ ذرا ہتم ہو جاتی ہے چون کانکھ مٹ شیرہ یا چوڑی سیاں ایک چمچ زیرا چھوڑی سیاں چھوڑی سیاں تکڑی کر لیں چھوٹے چھوڑی سیاں کی نا چھوڑی سیاں نہیں پانچھے لون ایر چمچ کٹی لال مچ ایر چمچ تقریبا ایر چمچ کٹی لال مچ سوکا دھنیا دو چمچ ہری میچے بھی ڈلنی ہے اگر مسالہ بھی ڈلنی ہے ساری میچے ہیں بس میچی اتنی بہت ہے دو کلو چکن ہے اور ڈیڑھ کلو کے قریب چاوال اب یہ میچ کی ہم سالہ سارا اس میں ڈال دینا ہلدی ہم یہ بریانی میں نہیں ڈالتے کیونکہ کلو ڈالنا ہے ساری یلو جاتے ہیں چاوال میں بریانی میں ہلدینی ڈالتی ہیں آپ کو کساند ہے تو آپ ڈال لیں لیکن میں نہیں ڈالتی ہیں ہم سالے کی بنائی کریں گے پھر اس میں چکن کی بھی اچھی طرح بنائی کریں گے اب نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے نمک جو ہے وہ چاوالوں میں بھی ڈالنا ہے چکن کو بھی میں نے لگایا ہوا تھا نمک ذرا دے کے میں دو چمچ ڈالے لگی ہوں لیکن یہ ہے کہ نمک بھی دیکھ لیں گے چک لیں گے یہ نہ اکڑا ہو جائے یہ دو چمچ بہت ہے میں نے چکن کو بھی لگایا ہوا ہے چاوالوں میں بھی نمک لازمی ہو پہل کرتے ہوئے ڈالنا ہے اور یہ کڑوانا ہو جائے مسال ہے کہ یہ چھ سی بنائی ہو گئی ہے گی بہر آ گیا اب اس کو چکن کے ساتھ بھی بھوننا ہے اس کی بھی بنائی اچھی کرنی ہے یہ چکن ڈال کے اب اس کو بھی اچھی طرح بھوننا ہے اب اس کی بنایی کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست ہو رہی ہے اسی طرح اس کو ذرا کرنا ہے اور آپ ڈاک کے بھی چکن بھی گل جائے پانی نہیں ڈالنا اس کے انتر اسی طرح اس کو پکنے دیں اور کیا آپ پہ رکھ دیں گے پہ تھوڑی سی کالی میچھی تھوڑی سی پانچے کے قریب چھوٹی والی اور اس کو تھوڑا سا کھوڑا سا کوٹ لیں اب تھوڑا مو کھل جائے گا اس کا خوشبو زیادہ آئے گی اس کی اچھے سے بنایی کرنی ہے تاکہ اس کی چکن روست کی درہ ہو جاتا ہے بڑا مزے کا کھوڑا سا سبز لچی اور کالی میچھی میں اس لیے ڈالتی ہوں اس کی خوشبو جو نا جاتی ہے وہ پہلے ڈال لو تو ساری خوشبو اس لیے ختم ہو جاتی ہے وہ جب گوش بن جائے تب آپ لوگوں نے اس کو ڈالنا دونوں چیزوں کو دونوں چیزوں کو اب اس کو تھوڑا سا ڈاک دیں اس کو دام پہ رکھ دیتے ہیں اور چاول بن نیتاک انشاءاللہ یہ تقریباً ایک لوگ کے قریب ٹомاتر ہے جو میں دام پہ رکھ دیتے ہوں بلکو کچھے نہیں چاولوں میں ڈالتے ہیں پھر پانی پانی ہو جاتا ہے ہلکا سا اس کو نرم کریں گے اس کا پانی بھی خوشک نہیں کرنا ہلکے سے نرم ہو جائیں گے جب چاولوں میں ڈالوں لگے گا بہت اچھے ہو جائیں گے ساتھ اس کا بھی سارا ذائقہ چکن میں چلا جائے گا ٹماٹر کا بھی اس کی کھٹاس جو اچھی اسی اس کے اندر چلی جائے گی اس کو بس ہلکا سا نرم کرنا اس کو دام پہ رکھ دیتے ہیں یہ نرم ہو جائیں بس اب وہ ٹماٹر نرم ہو گئے ہیں اس کے اندر دو تین ہری میچیں بس موٹی موٹی ڈالیں جسیں نکال نہیں ہوگی نکالے گا کچھی جو مزیک ہی لگتی ہیں اور یہ دھنیا اور پدینہ یہ بھی ساتھ ڈالنا ہے اس کا بھی ذائقہ سارا یہ مسالے کے اندر چلا جائے پدینہ کا چاولوں کو پر ڈالو تو چاولوں میں ہی رہ جاتا ہے اور یہ گوشت ہی رہی نہیں جاتا میں اس کے ساتھ ہی ڈال لیتی ہیں ہلکا سا اس کو کر کے اب اتار دینا اس کی تین لگانی ہے چاولوں کے اس کے اوپر ڈکانی دیں اس کے اوپر ڈکانی دیں اس سارا دن یہاں اور پدینہ ہرا ہو جائے گا اب اس کو چاولوں کے اندر ڈال دیں تو ایسی بڑھا رہے گا اب اس کا سالن کا ہی تھوڑا سا آئل مجھے چاہیے وہ میں نے اس میں سے لینا وہ میں نکال لے تیتی ہوں اس میں ایسی سالن کا ہی اس میں میں نے یہ زردہ کلر جو یلو کلر ہے وہ ڈالنا اس کے اندر مکس کرنا ہے چاولوں کو پر ڈالنا پانی میں ڈالو پھیل جاتا ہے اس کے اندر بہت زبردست لگتا ہے اب اس کی چین لگائیں گے توا اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ گرم ہو جائے دم لگانا ہم نے یہ تندے گرم ہو جائے گا ہم پہ اب اس کی اندر نیچے چاول ڈالیں گے پہلے اب اس کے اندر نیچے گوش ڈالنا جو پکایا ہے میں بلکل کچھے بھی ٹوماٹر نہیں ڈالتی ہی پانی بن جاتا ہے سارا ایکسٹر ہی پانی ہو جاتا ہے تھوڑا سا نرم کا آلو تو پھر بڑے اچھے بنتی ہیں چاول لہذا لہذا بنیں گے اگر میری کوئی ریسپی پسند آتی ہے تو مجھے بھی بتایا کریں آپ بنائیں ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی بنے گی چاول بلکل نہیں پکانے کچھے کچھے چاول اتار دیں آپ لوگوں نے بلکل پکا دیئے تو پھر بہت نرم ہو جائیں گے ا واپر ہای اٹڈوارٹ میں پتل ہی لگاتی ہوں بہت موٹے چاولوں کی نہیں لگاتی وہ کام ہی رکھنا ہے چاول اپر آئے اب یہ سارا سالہ اس کے اوپر ڈال دیں گے سارے چاوار اس کے اوپر ڈال دیں گے اب یہ جو گئی نکالا تھا اس میں میں نے کلر ڈالا اس کو اس کے اوپر ڈال دیں گے کیونکہ یہ پانی میں ڈالو تو سارا پھیل جاتا ہے کلر تو آئل ایکسٹرا ہو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس ہی میں سے نکال لیتی ہوں اس ہی میں سے لے کے تو اس میں کلر ڈال لیتے ہیں یہ پھیلے گا نہیں ساتھ اوپر تھوڑا آئل بھی ڈالتی ہوں وہ بھی یہی کام ہو جاتا ہے اس کا وہ کچھ آئل ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ہی سالن والا آئل ڈال لیں بس ایک دو پتے اوپر ڈالیں ویسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ میں نے ڈال دیا اندر سارا تو دینیا کے پتے دو تین اوپر ڈال لیتے ہیں ویسے تو سالن کے نزائقہ چلا جائے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا یہ چاولوں کا پانی تھا وہ سٹیم کے لیے میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈالنا ہے بس ہلکا سہی زیادہ ضرورت نہیں ہے بس اسٹیم بنے گئے اب اس کو دام پہ رکھ دیتے ہیں بسم اللہ یہ چاول دام پہ چلے گئے تقریباً یہ آدھا پونہ گھنٹہ ہم دام دیں گے اسے اسے کام نہیں کیونکہ یہ اچھے ہوں گے پھر اس کے بعد بھی ایک دام سے نہیں کھولنے تھوڑی دیر ہاتھ رو ہو گئی تھوڑی دکھنا باندھی رہے تو چولہ باندھ کر دیں تھوڑی دیر بعد اس کو کھولنا تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھنا کہ یہ زبردست بریانی بنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بریانی چار ہو گئی ہے بہت زبردست بریانی ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ والی بنیانی آپ بنائیں اور دیکھیں کتنی مزیگی بنے گی بہت مزیگی بنتی ہے سب کو بہت پسند ہے میرے گھرون کو بہت پسند ہے آپ بنائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کرے انشاءاللہ اور نئی رسپی کے ساتھ آوں گی انشاءاللہ اللہ حافظ